پریے بھائی بہنو آج ہم آپ کو چین میں بودھ دھرم کے بارے میں کچھ جانکاری دیں گے یہ جانکاری ہمیں دو ہزار میں پرید آباد میں بودھ پورنما منا آتے ہوئے اس میں مخطی تھی چین سرکار کے چینی دعواز ڈلی میں سانسکرٹک سچی پروفیسر سوئے کے گئے یہ ہمارے مخطی تھی تھے پرید آباد میں ان کے دوارہ چین میں بودھ دھرم پر دی گئی جانکاری پروستوت ہے وہ کہتے ہیں کہ بودھ دھرم کے دھرمک سیدھانتوں میں بہت مولیوان ویچار موجود ہے اور ان ویچاروں میں مانوتا وادی بھاونہ بھرپور ہے جیسے بودھ دھرم کے بنچشل میں سب سے پہلے انسا آتی ہے اور وہ اے نہ کیول اس سمیں کی بھارتی پریشتی سے مل کھاتی بلکہ بھارت میں راشتی پریشتوں سے بھی مل کھاتی ہے آج اس دنیا کی پریشتی میں شانتی اور وکاس مکھ دھارہ ہے بودھ دھرم کی بھاونہ دنیا کی اس مکھ دھارہ سے مل کھاتی ہے اس لیے بودھ دھرم آج کے مانو سماج کی انتی میں اپنا یوگدان کر سکتا ہے منوس کے بارے میں بودھ دھرم کے اپنی ویاکشہ ہے ڈھائی ہزار سال پہلے بھگوان بودھ نے چار آریے سکتیوں کا سدھانت دیا ان کے انسار اس انسار میں ہر ایک آدمی کا جیون ڈک سے گرست ہے اور ڈک کا مول کارن آدمی کی ترشنہ ہے اس لیے ہر ایک آدمی کو اپنی ترشنہ خاص طور سے بھوتک واسنہ پر نینترن کرنا چاہیے اور مخشن کرنا چاہیے آج کی استیتی ڈھائی ہزار پہلے کی استیتی کے بیچ بڑا پرک ہے آج جن سمدائے کا جیون سطر موچھا ہو گیا ہے اور بھوتک انتی ہوئی ہے اور بھوتک سامان بھی ادھک بڑے ہیں لیکن بہت سے پچھمی دارستنی کے بھی مانتے ہیں کہ آج کی پچھمی سماج میں کرائم ریٹ بھی بڑھا ہے نیتک پتن ہو رہا ہے بہت سے پریوار ایسام آج ہی کھوتے جا رہے ہیں لوگ کا ویکتیوات تیج ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ویدھرمی لوگ سمدائی روپ میں نیجھتیا کی درگھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں کو پوروی سنسکرتی شد پدیتی بد پدیتی کی تلاس کرنی چاہیے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چین میں بہت دھرم کی تین دھرم کی ویچار دھرہیں ایک تو وہاں پر مہایان واد ہے ایک لاما واد ہے چین اور طیبت اور منگولیا میں پرچھلی تھے تیسرا تھیر واد ہے جو چین کے یونانن پرانک میں پرچھلی تھے نیا چین ستاپیت ہونے کے بعد نشہ چون میں چینی بہت دھرم پریشت کائم ہوئی اور اس چین کے سبھی بہت دھرم سکول اس پریشت میں سامل ہوئے اور انہوں نے گھوشنا کی کہ آدمی کو سوچھا سے کسی طرح بھی اپاسنا کا کار ہوگا پریشت سارے دیش کی سبھی جاتی اور بہت دھرم اپاسکوں کی ایک تا کائم کر کے بہت دھرم ہی سریشت پرمپرا بنائے رکھے گی سماج وادی آدھونی کرن کے کاریے میں بھاگ لیتی رہے گی دیش کی پھورن تا 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 وسم شانتی کی رکشہ کے لیے سکرے روپ سے بھاگ لیتی رہے گی اس لئے لوگ چین بہت دھرم کو مانو لوگ دھرم مال دیں مانو لوگ کا ارت ہے کہ چینی دھرم اپاسکوں کو آج کے جن جیون کا شال رکھنا چاہیے جن کلیان پر دھیان دینا چاہیے اس لئے اگر تو بیس سال سے چین دھرم کے راستے ارت انتر کا وقاس بڑی تیجی سے ہوا ہے اس سے چین میں بہت دھرم کا بھی بہت وقاس ہوا ہے اپاسک شنکھا پہلے سے بڑی ہے اور پرانے ویہاروں کی مرمت کر کے بلکل نئے بنائے گئے اور بہت نئے ویہاروں کی استعاپنا ہوئی دوسری طرف چین میں بہت دھرم کے اپسکوں بھی سماج کلیان بڑھانے کے عارتھک نرمان میں اپنا یوگدان دیا ادھارن کے لئے چین میں ایک ایسی کہاوت ہے کہ دیس کی سبھی مصور پہاڑوں پر بہت ویہار موجود ہے یہ سچ ہے جب چینی لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ ان پہاڑیوں پر جا کر سیر کرتے ہیں ویہاروں کی درسیں کرتے ہیں ویہاروں رہنے والے بکشیوں کے لئے بہت دھرم کی جانکاریاں ملتی ہیں بہت دھرم کی کلا کا پریچے ہوتا ہے ایسا کہنا چاہیے کہ بہت دھرم نے چین کی ٹور اکانومی فریعتنس ارت تنتر میں اپنا بہت فرج نبھایا ہے پر تو بہت دھرم کا سب سے زیادہ یوگدان آرتھک چھتر میں نہیں بلکہ کی آدھاتمک نرمان میں ہے بہت دھرم جنگ سمتائے کا یہ اپدیس دیتا ہے کہ دیس کے نیموں کے انصار کام کرو کوئی پاپ مت کرو دوسروں کے ساتھ اچھی طرح ویہار کرو جیون پرستیتی کا اُلنگان مت کرو اتحادی اتحادی کبھی کبھی اچھ اتحادنی بھی دیتا ہے کہ اگر اپراد کرو گے تو بعد میں دس پھل بکھائیں اس وقت پروپیسر سوئے کے لیے نے فرید آواز میں آتا ہے بہت بھول ماں کے اُس ایک کریت میں اُچار رکھے آپ کا ممکہ بات پر جائے ہیں موسیقی